بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم مالک الملک تو تھی الملکہ منتشاوات تنظر ملکہ میں منتشاواتو عزو منتشاواتو زلو منتشاو بیدکل خیر انا کالا کبز شین قدیر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرا گفتگو کا ٹاپک ہے شداد کون تھا شداد کے بارے میں تفصیلی بات کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عزرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اللہ تعالیٰ نے عزرائیل سے پوچھا کہ عزرائیل تم نے بڑے لوگوں کی جانے کبز کی مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی کسی کی جان کبز کرتے ہوئے تمہیں ترس آیا ہو تو عزرائل آگے سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دریا تھا اس میں کشتی تھی وہ کشتی ڈوب گئی جب وہ کشتی ڈوبی تو اس میں ایک عورت کی موت ہو گئی اس عورت کا چھوٹا سا بچہ تھا وہ بچہ ایک لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر تھا اور وہ بیانا تھا اے اللہ میں نے جب اس بچے کو دیکھا اس کی ماں مار گئے مجھے بڑا دکھ ہوا مجھے ترس آیا اس میں اور دوسرا جب ایک بارشاہ جس کے پاس بڑی جائدات تھی بڑی دولت تھی مال و دولت تھا آپ نے عطا کیا تھا اس نے جنت بنائی اور جب وہ جنت کو دیکھنے کے لیے گیا نا تو آپ کا حکم آیا میں اس کی جان قبض کرنے کے لیے چلا گیا تو جب میں اُدھر گیا تو وہ ناظمین کے اوپر تھا بگی کے اوپر بیٹھا تھا تو اس نے کہا جب میں نے اسے کہا کہ میں اسرائیل تمہاری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس نے کہا مجھے ایک موقع دے دو میری جان قبض کر لینا لیکن یہ میں نے جنت بنائی ہے یہ مجھے دیکھنے دو اس کے بعد جان قبض کرنا تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی جہاں بھی ہے تو میں نے اللہ کے حکم سے تمہاری جان قبض کرنی ہے اور کروں گا تو میں موقع نہیں دوں گا تو اللہ میں نے اس کی جان قبض کی تو مجھے اس پر دکھ آیا ترس آیا کہ اس بادشاہ نے اتنی محنت سے یہ جنت بنائی اگر وہ دیکھ لیتا تو کیا ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں اسرائیل تجھے شعور نہیں کل قائنات میں مکمل علم مکمل شعور صرف میرے اللہ کے پاس ہے نہ فرشتوں کے پاس ہے اسرائیل نہ اسرائیل کے پاس ہے نہ جبرائیل کے پاس ہے جبرائیل وہ ہے جو ایک لاکھ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننوے نبیوں کے صحابی ہیں اور میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے در کے دربان ہیں لیکن کسی کے پاس شعور نہیں شعور علم مکمل اسرم میرے اللہ تعالی کے پاس ہے اسرائیل تیرے پاس علم نہیں ہے تو جانتا ہے وہ بچہ وہ بچہ اور وہ بادشاہ وہ ایک ہی تھے یہاں پہ شداد کی بات شروع ہوتی ہے وہ شداد جب بچہ تھا تو اسے کنارے پہ گیا ایک آدمی نے اس کو پکڑا اور پالا وہ چھوٹا سا تھا ایک بادشاہ اور اس کے ساتھ کافی ظلام آگے تو وہ جاہا رہے تھے تو ان کا ایک سرما سرما ٹائر کوئی چیز تھی وہ گر گئی یہ بچہ یہ بچہ بڑا ہوشی آتا اس نے وہ سرما اٹھایا اور یہ سرما اٹھانے کے بعد وہ سرما اٹھانے کے بعد اس نے اپنی آنکھوں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ سرما اس نے اپنی آنکھوں میں ڈالا تو میں نے اس کی آنکھیں کھول دی اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو چاہے جتنا مرضی علامت ہاں کر دے اللہ نے اس کی آنکھیں کھولی کہ زمین کے اندر چھپے خزانے شداد کو نظر آنے لگے جب اس کو زمین کے اندر چھپے خزانے نظر آئے اس نے زمین کے اندر سے خزانے نکالنے شروع کر دیئے اس نے اتنا مال و دولت اتنا خزانہ نکالا یہ میرا پغام دنیا کے بادشاہوں کو بھی ہے کہ وہ اللہ جو تمہیں بادشاہی دیتا ہے وہ اللہ جو تمہیں حکوم دے دیتا ہے وہ اللہ جو تمہیں مال و دولت دیتا ہے وہ چھیل بھی سکتا ہے تمہیں ضلیل بھی کر سکتا ہے تمہیں تباہ وربال بھی کر سکتا ہے تو جب اس کو مال و دورت ملی جائزت ملی خزانے ملے زمین کے اندر چھپے خزانے جس کو نظر آ جائیں اس سے بڑی کیا بات ہے اس طرح خزانہ آیا تو اس نے کیا کیا اللہ کی ناظرمانی کیسے کی کہ اللہ میں اللہ کے مقابلے میں جنت بنانی شروع کرتی کہتا ہے میں اللہ کے مقابلے جنت بناوں گا اس میں ہورے بھی ہوگی سب کچھ ہوگا جس جو جو اس نے پڑا کہ جنت کے اندر یہ یہ چیز مجود ہے اس نے وہ چیز جنت کے اندر پیدا کر دی بنائی بنانے کے بعد جب جنت دیکھنے کے لیے گیا نا بگی میں بیٹھ کے تو اسرائیل آ گیا تو اسرائیل میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو سب کچھ دیا سب کچھ دینے کے بعد اس نے ناظرمانی کی تو پھر اس کی صدا بنتی تھی وہ جنت کیسے ریکھتا تو میرے بھائیوں شداد کرون نمرود اللہ نے ان کو بڑی بڑی سلطنے دیں بڑی بڑی پادشاہتیں دیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ اگر تمہیں دولت دیتا ہے تو اللہ تم سے خوش ہے اور جس کو اللہ دولت نہیں دیتا جو غریب ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ اسے انراض ہے دونوں ہی ازمائش میں ہیں دولت والا بھی ازمائش میں ہے اور جو غریب ہے وہ بھی ازمائش میں ہے اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں نے تجھ کو دولت دی اپنے در غرور پیدا نہ کرنا اگر تم اپنے در غرور پیدا کرو گے شدال والا فراؤن والا تو پھر خال بھی تمہارا وہی ہوگا اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں بڑی بڑی قومے آئیں میں نے ان کو طاقت بھی دی عزت بھی دی نعمتیں بھی دی لیکن جب انہوں نے اللہ کی انساء کشی کی نافرمانی کی نا تو یہ جو ویڈیو ہے نا یہ تمام دیکھنے والوں کے لیے ہے اگر اللہ عزت دے نا دولت دے شہرت دے اپنے اندر برور نہ پیدا کرو جھک جاؤ جب جھکو گے نا اللہ تمہارے رزق میں عذابہ کرے گا تو امید ہے کہ آپ سب کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ نے شکیل پائے کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ میرے پاس دشری ملنے کے لیے وہاں مجھے ٹائم دیا تو زندگی نے افاق کی تو اچھا اللہ ایک نئے دنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ آپ سب تحامی و ناصر و السلام علیکم